فرانس کا ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ کو فرانس کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے فرانس کا ویزا ریشو کیسی ہے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے کتنے ممالکی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے آج ہم اس ویڈیو میں یہ تمام تر کوسچنز کے آنسر دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تو عام تر جو پوائنٹس آپ کے سامنے کلیر کیے جا سکیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فرانس کا ویزا اپلائے کرنے کا طریقہ کا اور دوسری شینجن کنٹریز کی نسبت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نیدرلینڈ کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اس کی اپائنمنٹ جو ہے وہ پیڈ اپائنمنٹ ہے اس کی اپائنمنٹ کے لیے آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اور اسے وی ایف ایس ڈیل کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دوسری شینجن کنٹریز فر ایکسیمپل سیمپل سپین کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو سپین کو بی ایس ایل ان کے جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر ہم اپائنمنٹ بک کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کا جو ہے اپائنمنٹ بک کرنے کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اپائنمنٹ بک کرنے سے پہلے آپ کو تمام طرح ڈاکومنٹ پرپیئر کروانے ہوتے ہیں فر ایکسیمپل جس طرح ہم برازیل کے اپائنمنٹ بک کرتے ہیں اور برازیل کے اپائنمنٹ بک کرنے سے پہلے ہمیں تمام طرح ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تیار کرنے پڑتے ہیں اسی طرح اس کے سارے ڈاکومنٹ پہلے تیار کیے جائیں گے ویزا فارم بھی آپ کو تیار کرنا پڑے گا آپ کا سارا ہوتل بکنگ انشورانس ٹکر ریزرویشن آپ کا ٹور پلان وغیرہ سارا کچھ ارینج کرنے کے بعد آپ اے ای جی ٹریول سرویسز سے اپنی اپائنمنٹ بک کریں گے فرانس کی اور جب آپ اپائنمنٹ بک کروا لیتے ہیں اس آفیس سے تو اس کے بعد آپ ڈاکومنٹ سبمیشن کے لیے جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپین یا نیدر لینڈ کا انٹرویو کے لیے اور آپ کا ویزا ہاں یا نا جو بھی ایمبیسی رسپونڈ کرتی ہے اس میں آپ کو آنسر آجاتا ہے لیکن اس میں آپ کو انٹرویو کے لیے بھی اپیر ہونا پڑتا ہے تو یہ ایک سامائے لے کے آپ کے پاس اپرچونٹی بھی ہے بعض وقت ہم شاید ایمبیسیڈر کو اپنے ڈاکومنٹ کی بیسیس پر کنوینس نہیں کرواتے کیونکہ آپ کی فیزیکل اپیرنس تو ہوتی نہیں ایمبیسی میں آپ ڈاکومنٹ کے درو اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایمبیسی تک فارورڈ کرتے ہیں لیکن اس میں جب آپ کی فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پر آپ ایمبیسیڈر کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ویزا دے دے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا کسی اور کنٹری کا ویزا پہلی رفیوز ہو چکا ہے اور اگر آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ میں ویزا اپلائے کروں گا تو شاید میرا نہ لگے اور آپ کی ٹریول ہسٹری بھی ہے اور اگر آپ اچھے انگلیس سپیکر ہیں اچھی طرح آپ انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کی پرسنیلٹی اس طرح کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایمبیسیڈر کو کنوینس کر سکتا ہوں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ فرانس کے ویزا ضرور اپلائے کریں اور جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی تیاری کے ساتھ جائیں گے ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے آپ نے بزنس کب سے سٹارٹ کیا اور فرانس کیوں جانا چاہ رہے ہیں آپ کا ٹرور پلان آپ کا ہوتل کے بارے میں آپ کو سارا کچھ آئیڈیاں ہونا چاہیے کہ آپ نے ہوتل بکنگ جو کروائی ہے وہ کتنے پاکستانی پیسوں کی بنتی ہے اسی طرح کیپیٹل اس کا اور یہ وہ تھوڑا سی کرنٹ سوچویشنز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے ڈیفینیٹلی یہ کرسن پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ہی ملک کیوں چوز کیا اپنے ٹرائیول ہسٹری کے لیے ٹرائیول ٹوریزم کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کو ایک اچھی لوجک دینی پڑتی ہے اچھا آپ کو ایک مقصد بتانا پڑتا ہے جن کے بیسز پہ آپ فرانس کا ویزا جو ہے ایزیلی حاصل کر سکیں سو اگر آپ کے پاس تین یا چار موالی کی ٹرائیول ہسٹری ہے تو فرانس کا اگر آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اس کی ویزا رشو کے بہت بری بھی نہیں ہے ڈاگومنٹ اچھے ہو انٹرویو اگر آپ اچھے سے دیں تو ڈیفینیٹلی آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں سو ایک شورٹ سی میں نے کوشش کی ویڈیو بناو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کو گائٹ کر سو کو مزید انفرمیشن کے لیے آپ فرانس کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ نیچے دیئے گے نمبر پر آفیس ٹائم پر کال کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ویلڈ اور پروپر انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں خدا حافظ